لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آج جو واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں یہ بھی احادیث نبویہ میں آتا ہے اور اس کا میں حوالہ آپ کو آخر میں دوں گا اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد ان لوگوں کا رد ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کسی بھی قسم کی کشیدگی کا اظہار کر کے ہیں اور اس کو مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت عزت کرتے تھے اس زمن میں جو روایت آتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا ایک بہت باتونی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور بڑی بے تکی سی باتیں کر رہا تھا اچانک اس نے ایک ایسی بات کی جس سے امیر المومنین سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں جلال پیدا ہو گئے اس نے کہا کہ یا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ نعبد باللہ کہنے لگا دو زخی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیف عرفتک تجھے کیسے معلوم ہوا تجھے کیسے اس بات کا علم ہوا اس نے کہا دیکھیں نا انہوں نے کئی نئی چیزیں دین میں پیدا کی ہیں بدعات کی ہیں حضرت علی نے اس سے پوچھا کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں چیزی سے بات کی اگر تیری بیٹی ہو اور تُو نے اس کی شادی کرنی ہو تو کیا تُو لوگوں سے مشورہ کیے بغیر ایسی اس کی شادی کر دے گا اس نے کہا نہیں میں تو چھانبین کروں گا اور پھر اپنی بیٹی کو بیاؤں گا حضرت علی نے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک نہیں دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دی ہیں وہ ہر طریقے سے تجھ سے افضل اور بہتر ہیں اور زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں تو تیری کیا رائے ہیں تو اس نے کہا جی حضور نے بھی رائے معلوم کی ہوگی اور ایسے ہی تو اپنی بیٹی نہیں دی ہوگی حضرت علی نے کہا کہ اچھا یہ بتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے فیصلے فرماتے تھے یا اللہ کی مرضی سے فیصلے فرماتے تھے اس نے کہا اللہ کی مرضی سے فیصلے فرماتے تھے تو حضرت علی نے کہا کیا رب کو عثمان غنی سے افضل آدمی نہیں ملا اللہ کے رسول کی بیٹیوں کے لئے رب نے جب عثمان غنی کا انتقاب کیا تو نعوذ باللہ ایک ایسے شخص کا انتقاب کیا نبی کی بیٹیوں کے لئے جو آگے جا کر معاذ اللہ معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے تو اب اس آدمی کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوا تو چپ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اس سے کہا میں نے تو تیری گردن اڑانے کے لئے تلوار بیان سے نکال لی تھی مگر اللہ نے اس کا انکار کیا اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اللہ نے جو ہمیں تعلیمات سکھلائی ہیں اس کے مطابق تیری گردن مارنا بنتا نہیں تھا ورنہ میرا دل تو یہ کرتا تھا کہ تیری گردن اڑا تھا خبردار خدا کی قسم اگر تو کوئی اور بات کرتا تو میں تیری گردن اڑا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ میں اور اہلِ بیت میں محبت کی پیار کی بات ہے رسپیکٹ کی بات ہے اور کچھ لوگ لگائی بجائی میں لگے رہتے ہیں ہم تو بس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے اور توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں میں دین پڑھ سکیں اور صحابہ کرام کے آپس کے رشتوں کو سمجھ سکیں اس روایت کو منتخب کنزل عمال میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر سترہ اور اٹھارہ پانچ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقی